ایک ایسے پولس والے سے ملواتے ہیں آپ کو جس جان پر کھیل کر اپنی ڈیوٹی کو نبھایا اور ایک انسان کو بھیڑ کے چنگل سے بچا لیا ناراض پھر اس لڑکے سے مار پیٹ کرنا چاہتی تھی لیکن کھاکی پہن کر میدان میں اچھ رہے یہ سنگھم نے اپنی جگہ سٹس سے مس نہیں ہوا اور اس نے لڑکے کو بھیڑ سے بچا کر ہی دم لیا پوری خبر اگلی رپورٹ پہ دیکھئے آپ چاروں طرف غصہ ہے لوگوں کی بھیڑ بھیڑ کے بیچ مو چھپاتا نوجوان اور بھیڑ کو سامنے سے للکار تھا ایک پولس والا تصویر اترہ کھن کے رام نگر کی ہے جہاں بھیڑ کے بیچ بھسا نوجوان کسی وقت بھی پٹ سکتا تھا لیکن ایک بہادر پولس والے نے ڈھال بن کر اس کی رکشہ کی کیا تھا معاملہ یہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے دیکھئے کیسے بے کابو بھیڑ کے سامنے سب انسپیکٹر گگندیپ سنگھ چٹان بن کر کھڑا رہا اس شخص کو پیٹنے کے لیے بھیڑ میں شامل کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا پہلے سب انسپیکٹر گگندیپ سنگھ نے لوگوں کو سمجھایا لیکن جب لوگ نہیں رکے تو گگندیپ نے اس شخص کو اپنے پیچھے چھپا لیا یوں پولس والے کو بیچ میں آتے دیکھ گصہ ہے لوگوں کے ہاتھ تو رکے لیکن گصہ نہیں تھما اور اسی بیچ ایک بار پھر یوک کو تھپڑ پڑا اس بار گگندیپ سنگھ کو گصہ آ گیا اور انہوں نے سیدھے چیتامنی دے دی کہ لڑکے کو کوئی نہیں مارے گا بھیڑ میں کچھ عراجک تطر بھی شامل تھے جو پولس مردابات کے نعرے لگا کر لوگوں کو بھڑکانے لگے لیکن فرض کی راہ پر کھڑے گگندیپ سنگھ دگے نہیں بلکہ ڈٹے رہے انہوں نے پوری سرکشہ کے ساتھ لڑکے کو پکڑا اور اسے تھانے کے اندر لے گئے دراصل اس پورے ویوات کی جڑ میں تھا اس لڑکے کا ایک دھانمک اس تھل کے پاس پکڑا جانے یہ لڑکا پراشین گرجیا دیوی مندر کے گھاٹ پر ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا اور اسی پر اس تھانی لوگ ناراض ہو گئے انہوں نے لڑکے کو پکڑا اور اسے مارنے پیٹنے کی دھمکیاں دینے لگے ہمارے سماج میں پولیس کی چھوی بھرشت اور نکارا محکمے کی مانی جاتی ہے لیکن سب انسپیکٹر گگندیپ سنگھ نے بتا دیا کہ خاکی پہنے جب پولیس والے فرض کی رہا پر چلتے ہیں تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا ٹیم نیوز نیشن